بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں آج ہم بات کرتے ہیں تیلوں کی فصل کی کاشت کے بارے میں کہ تیلوں کی فصل کو کس طریقے سے کاشت کیا جائے جس سے ہم کم وقت کے اندر زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں دیکھیں تیل ایک بے یقینی فصل ہے اس کی کوئی یقینی پیداوار حاصل نہیں ہوتی کسی سال تو یہ اتنی پیداوار دیتی ہے کہ حیران کر دیتی ہے اور کسی سال اس کی پیداوار پانچ چھ من سے اوپر جاتی ہی نہیں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دو تین من کے اوپر اس کی پیداوار رک جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اگر آپ تیلوں کے ساتھ دو فصلیں حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ فل رسک کے اندر ہیں کہ ایک فصل اگر تیلوں کی بن گئی تو پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ فصل اچھی نہ ہوئی تو پھر آپ اس کی اوپر سے کوئی اور فصل کاش نہیں کر سکتے لیکن ایک اچھا پوائنٹ بھی ہے کہ اگر آپ تیل جو ہے اپرل کے اندر اندر کاش کر لیتے ہیں اور آپ ایسی وریٹیے کاش کرتے ہیں جو نوے دن کے اندر پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو پھر آپ دوسری فصل جو ہے بہ آسانی کاش کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس رکبے کے اوپر باسمتی چاوہ لگانا ہے تب بھی آپ وہ کاش کر سکتے ہیں اگر آپ نے باجرہ کاش کرنا ہے وہ بھی کاش کر سکتے ہیں اگر آپ نے مکی کاش کرنی ہے تو وہ بھی کاش کر سکتے ہیں اور کچھ بھائی جو ریتلے رکبے کے اوپر جو ہے گوارہ کاش کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ بھی کاش کر سکتے ہیں یا اس کے بعد جو ہے آپ اگیتی فصل جو ہے وہ سروں کی لگا سکتے ہیں کوئی بھی کینولا جو ہے جو دسویں مہینے میں کاش ہوتا ہے ہیبرٹ آپ وہ بھی کاش کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے تل کی فصل کاش کرنی ہے تو پھر آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں پچھلے سالوں میں جو لوگوں کو کنسپٹ تھا کہ تلوں کی فصل کو ایک بوری یوریا دے دیں اور ایک بوری نیٹرو فاس ڈال دیں اور تلوں سے اچھی پیداوار حاصل ہو جائے گی تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو چھے سے لے کر سات مند پیداوار ضرور حاصل ہو جائے گی لیکن چھے سات مند سے جو ہے وہ زیادہ پیداوار آپ حاصل نہیں کر سکتے تو زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ تلوں کا طریقہ کاش چینج کرنا ہے آپ نے تل کو روایتی طریقے سے صرف چھٹا کر کے جو ہے کاش نہیں کرنا اس سے ایک تو جڑی بوٹییں جو ہیں وہ زیادہ اگتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ تل بہت زیادہ اگ جاتے ہیں یا بعض اوقات بہت کم اگتے ہیں اس طرح سے جو ہے ایک ایکڑ کے اندر جتنی پودوں کی تعداد چاہیے وہ پودوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی جس سے پیداوار حاصل نہیں ہوتی تو جو جھاڑی دار اقسام ہیں ان کی چالیس ہزار اس کے پودے ہونا لازمی ہیں ایک ایک ایکڑ کے اندر اور جو غیر جھاڑی دار اقسام ہیں ان کے اسی ہزار سے لے کر پچاسی ہزار پودے جو ہیں وہ ہونا ایک ایک ایکڑ میں لازمی ہیں اس طرح سے آپ جو ہے بیس سے لے کر تیس من کے درمیان جو ہے وہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے جہاں پر بھی تل کاش کرنے ہیں وہاں پر آپ نے رونی کر لینی ہے اگر آپ کا رکبہ ریتلا ہے ہلکی میرا زمین ہے تو پھر آپ نے ڈبل رونی کرنی ہے اگر بھاری میرا زمین ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک ہی بھار رونی کرنی ہے ڈبل رونی نہیں کرنی اس طرح سے پھر آپ کے دن بہت زیادہ زائع ہو جائیں گے اور آپ دوسری فصل اوپر سے کاش نہیں کر سکیں گے تو آپ نے سب سے پہلے تلوں کو چھٹا کر کے اور جو جھاڑی دار اقسام ہیں اس زمین کے اندر ایک ایکڑ کے اندر آپ پلانٹر سے اس کے اندر بیڈ بنا دیں جس جو بیڈ آپ مکی کے لیے بناتے ہیں وہی بیڈ آپ بنا لیں بیڈ کا جو سائز ہو وہ بائیس انچ اور جو خیلی کا سائز ہو وہ اٹھارہ انچ سے لے کر بیس انچ ہونا چاہیے اس طرح سے ہوگا یہ کہ جو آپ نے رونی کی ہوگی اور جب آپ بیڈ بنائیں گے تو وہاں پر وطر بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہے گا تو اس سے جو ہے اگاؤ آپ کا بہتر ہو جائے گا اگر آپ کا اگاؤ تھوڑا کم بھی ہوا تو فرق نہیں پڑے گا آپ کھیلیوں کے اندر پانی لگائیں گے جیسے ہی آپ پانی لگائیں گے تو جو بچا ہوا بیج ہوگا وہ بھی اگائے گا اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ہی بیس دن کے اندر اندر بیس دن کے بعد آپ نے چھدرائی جو ہے وہ لازمان کر لینی ہے اگر آپ نے جھاڑی دار اقسام کاش کی ہے تو پھر آپ نے ایک پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ نو انچ رکھنا ہے اگر آپ نے غیر جھاڑی دار اقسام کاش کی ہیں تو پھر آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ پانچ سے لے کر چھے انچ رکھنا ہے اس طرح سے آپ کو بہترین پیداوار حاصل ہو جائے گی چاہے ریتلا رکبہ ہو چاہے بھاری میرا زمینے ہو چاہے ہلکی میرا زمینے ہو آپ بینڈ کی اوپر کاش کریں اور ایسا بھی نہ کریں کہ پہلے آپ بینڈ بنا لیں اس کے پر آپ چوپے لگائیں پھر کھیلوں میں پانی لگائیں اس سے کبھی بھی اوگاؤں مکمل نہیں ہوگا آپ یہی کریں کہ پہلے زمین کے اندر چھٹا کریں چھٹا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کھیلیں نکال لیں جب آپ بینڈ بنا لیں گے تو اس کے اندر جتنا بھی وطر موجود ہوگا تیز وطر کے اندر آپ نے جو ہے وہ بینڈ بنانی ہے جتنا بھی وطر جو ہے وہ موجود ہوگا اس سے تلوں کا اگاؤ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اگر آپ نے غیر جھانی دار اقسام کاش کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے بیٹ تین کے جی استعمال کریں اور جب اگاؤں مکمل ہو جائے تو آپ پھر چیدرائی کر لیں اور جو بیٹ کے اوپر آپ کاش کریں گے پھر کھیلیوں کے اندر جو آپ خاد لگائیں گے تو یقین کریں جہاں پر آپ کی دو بوری خاد کی لگتی ہیں وہاں پر آپ کی ایک بوری خاد کی لگے گی اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے پہلے پانی سے لے کر آخری پانی تک اس کے اندر جو ہے وہ خادوں کا شرول کیسے رکھنا ہے اور خادیں کون سی استعمال کرنی ہے تل کی فصل کن خادوں کا زیادہ استعمال کرتی ہے